السلام علیکم مفتی جی مفتی جان آپ کے سارے پروگرام لا جواب ہوتے ہیں آپ گریٹر کیچر آف اسلام ہیں میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جب ہم دروشی پڑھتے ہیں تو ہمیں دروشی پڑھنے کے لیے نیت کیا کرنی چاہیے اور نیت کرنا ضروری ہے اور دوسرا یہ کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جمعیرات کی شام سے جمعے کی شام تک پرشتے سوائے سواب دروش شریف کے کچھ نہیں لکھتے تو جو ہم گناہ کرتے ہیں اور ذکر و اذکار کرتے ہیں کیا وہ نہیں لکھے جاتے جزاک اللہ خیرہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ آپ نے جیس سنداز سے اظہار محبت کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے اور واقعی اللہ تبارک و تعالی ہم سے دین کا کام لے لے اور اسلام کا دعائی بنائے اور جیسے کہ آپ نے الفاظ استعمال کیے کہ گریٹس سکولر اسلام تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم جو دفاع اسلام اور خدمت خلق اور جو اشاد دین کا کام اس طرح کرتے رہیں اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور باقی دروش شریف کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا کہ نیت کرنا ضروری ہے یا نہیں نیت کرنا اس کے لئے ضروری نہیں ہے ہاں نیت کریں گے تو ظاہر ہے کہ اجور سواب بڑھ جاتا ہے کیونکہ اِنَّا مَا الْعَمَالُ بِنِّيَاتِ عمال کا مدار مدار نیتوں پر ہے اور نیت یہ کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم جو یہ اپنی دعا کا نظر آنا پیش کر رہے ہیں کیونکہ دروشی و اصل میں تو دعا ہے اور وہ دعا اللہ کے حضور میں ہم کرتے ہیں اور کرتے کس کے لئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعا کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دیجئے تو ہم اللہ سے مانگ کر رحمت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نازل کرنے کی دعا کرتے ہیں تو یہ دعا احصل میں تو نیت یہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن انسانیت ہیں انہی کا احسان ہے کہ اے اللہ ہم نے آپ کو پہچانا ہے منا ہم تو آپ کو بھی جانتے نہیں تھے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے آپ کی ذات کا تعریف کروایا اور اس کی حقیقت ہم پر واضح ہوئی آپ کی برکت سے یہ حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ منور پر آپ نے اتاری اور انہوں نے ہمیں اس کی حقیقت سے روشناز کروایا تو اللہ ہم نے آپ کو ان کے ذریعے پہچانا ہے لہذا ہم ان کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں آپ کے دربارے میں آپ اپنی خصوصی رحمت پر اتاری ہے تو یہ نیت کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رحمت کی دعا کر رہے ہیں ان کے احسانات کے نتیجے میں یہ کریں اور اسی طریقے سے اب رہی یہ بات کہ جمعہ رہا شبہ جمعہ سے لے کے اور جمعہ کے مغرب تک کوئی اور عمل پرشتے نہیں لکھتے ہیں نہیں اور عمل بھی لکھتے ہیں لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے وہ سب سے زیادہ جو لکھا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سب سے زیادہ لکھا جاتا ہے اور یہ عجیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے حالانکہ ہر جگہ کے الگ الگ فرشتے ہیں آنکھ کی فاضلت کے رشتے ہیں کان کے ہیں ہنٹوں کے ہیں ہر جگہ فرشتے ہیں جو اس وقت کے عمل کو لکھتے ہیں ان کو کوئی دوسرا عمل لکھنے کی اجازت نہیں ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی نیکی ہے کہ جب دروشی کوئی مومن پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے پڑھتا ہے تو کسی بھی فرشتوں کو اجازت ہے کہ وہ اس نام عمل میں اس عمل کو لکھیں ہنٹوں کے عمل ہیں ہنٹوں کے عمل لکھنے کا فرشتہ کانوں کے عمل لکھنے کا فرشتہ ہے اب کان والے کو صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کی اجازت ہے اس کے علاوہ کان کے علاوہ کوئی اور عمل لکھنے کی اجازت نہیں ہے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کریں تو دوسرے عمال یقین لکھے جاتے ہیں آپ تلاوت کلام پاک شبی جمعہ میں کر رہی ہیں نوافر پڑھ رہی ہیں سب لکھے جاتے ہیں اور وہ ہر وقت ہر لمحے اور جو گناہ کیا جاتے ہیں گناہ بھی یقین لکھے جاتے ہیں لیکن ان اوقات میں صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمت جائے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں جمعہ رات کو جمعہ رات کو اور جمعہ رات کو اور جمعہ کو یہ امت کی عمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیا جاتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ پیر کے دین اور جمعہ رات کے دین ان دو دینوں کے اندر جو ہے امت کی عمال جو وہ پیش کیا جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور وہ جو اجمالی بریفلی پیش کیا جاتے ہیں ایک ایک کا نام لے کے نہیں یہ کہا جاتا ہے مثلا یہ یہ علاقہ جو ہے یہ ہل سائیڈ ایوینیو کا جو علاقہ ہے یہ ہل سائیڈ ایویلیو کی علاقی کے لوگ وہ اس طریقے کے عمال زیادہ کر رہے ہیں روزیں زیادہ رکھ رہے ہیں تلاوتیں بہت کر رہے ہیں سلام پہت بھیج رہے ہیں یہاں کے لوگ نمازوں کا احتمام کر رہے ہیں اگر گناہوں میں مبتلا ہیں تو بتائیں ہاں یہ جو منہیٹن کے منہیٹن کے ایریے کے جو لوگ ہیں وہ شراب کباب کے اندر مبتلا ہیں وہ گناہوں میں مبتلا ہیں یہ امت کے اتنے لوگ ان گناہوں کے اندر مبتلا ہیں تو اوورال جو ہے ایک جیک کار گزاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان دو دنوں میں پیش کی جاتی ہے پیر کے دن جمعیرات کے دن اور جمعیرات کے دن جو ہے جمعیرات کے دن جو ہے وہ انسانوں کے عمال بندوں کے عمال اللہ کے دروار میں پیش کی جاتے ہیں وہ اللہ کے سامنے وہ عمال پیش کی جاتے ہیں عرض عمال کی احادیثی ہیں کہ جس کے اندر یہ واضح کی جاتا ہے کہ اللہ کے سامنے بریفری سارے عمال آتے ہیں تو تب ہی فرمای جاتا ہے کہ جمعرات اور جمعہ یہ دونوں بہت اہم دین ہوتے ہیں کہ ان میں زیادہ زیادہ اللہ توانک و طالع کی عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے تاکہ جب عمال پیش ہوں تو آپ کے عمال آمی میں زیادہ سلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیا جائے لیکن یہ نہیں ہے کہ اس وقت اور کوئی گناہ کوئی عمل نہیں لکھا جائے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی تحاصل ہوتی ہے اس لئے اس کا زیادہ احتمام کرنا چاہیے